یہی ہوتا ہے کہ رمید راجہ کو چیرمین ہٹا دیں پاکستان وہاں جائے کھیلنے کے لیے کہ مطلب ہم اپنے پلیئرز کو سیلریز پروائیڈ کر سکیں یا ایزا کرکٹ فیٹرینی میں ہم سروائیو کر سکیں ایون ہم سروائیو میں نہیں کر سکتے انڈیا کے بغیر آئیس ٹیم آئیس ٹیسی کس بیس پہ چل رہے ہیں صرف انڈیا ورسیز پاکستان دکھانے کے لیے وہ ورلڈ کپ کرواتے ہیں بلکل صرف بس صرف اللہ علیکم سلام یہ ہے کہ جیسے رمید راجہ نے بولا تھا کہ انڈیا ٹیم ایشیا کپ پاکستان میں کھیلنے آئی پر انڈیا نے صاف صاف بنا کر دی ہے اب رمید راجہ نے بھی بولا ہے کہ ہم اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا نہیں بھیجیں گے کیا اس کے ساتھ ہمارے بورڈ پر کوئی مسئلہ آئے گا ہمیں کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں ہماری ٹیم کو کوئی نہ بھیجیں گے دیکھیں یہ سیدھی سی بات ہے ایک چیز ہے بی سی سی آئی اور ایک ہے پی سی بی بی سی سی آئی جو ہے وہ سیدھا اس کا مطلب ہے آئی سی سی اگر ہم اپنی ٹیم جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایشیا کپ پاکستان میں نہیں ہوگا دوسری ٹیمیں نہیں آئیں گی تو ہم بھی ورلڈ کپ کھیلنے نہیں جائیں گے یہی کہہ رہے ہیں نا وہ تو بھائی یہ پوسیبل ہی نہیں ہے اس سے اتنا بڑا لوس ہوگا کہ پی سی بی برداشت کر رہی نہیں سکتا اس چیز کو جب برداشت نہیں کر سکتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بھائی نہ آ جائیں انڈیا بہت ہے آپ اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ آج انڈیا کرکٹ کھیلنا مند کر دے آج ان کی ایک 1.3 billion population کرکٹ دیکھنا مند کر دے کرکٹ کھیلنا مند کر دے کرکٹ ختم ہے کرکٹ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے کرکٹ پاکستان کی وجہ سے صرف کرکٹ نہیں چل سکتی کرکٹ چل رہی ہے تو صرف انڈیا کی وجہ سے چل رہی ہے کرکٹ سٹارٹ کانسی ہوئی انگلینڈ سے لیکن اب دیکھیں انگلینڈ میں لوگوں کا کریز کرکٹ کے پارے میں ختم ہوتا جا رہا ہے لوگ فوٹبل کو ایسا پریفرنس یوز کر رہے ہیں تو اسی طرح دیکھ رہے ہیں میجر ریونیو سورس جو ہے وہ بی سی سی آئی ہے کوئی مندہ بی سی سی آئی کو ناراض نہیں کر سکتا یہ تو آپ بیلک بیس سے بچہ بیتر جانتے ہیں اگر رمید رائی صاحب یہ بات کر رہے ہیں اگر پاکستان ورلڈ میں کسی بھی کنٹری میں نہیں کھیلنے جائے گی اس سے پاکستان کو لوس ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر پاکستان میں کوئی اور ٹیم آتے ہیں اس سے پاکستان کو اوپر ڈیپریشن پڑتا ہے پاکستان کے مسائل کے اوپر ٹھیک ہے اگر پاکستان کی ٹیم دوسروں مالک میں جاتے ہیں پھر ان کے مسائل کے اوپر فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ کرکٹ ہے گیم ہے اور اس کو گیم کر کے کھیلنا چاہیے اور ہم کہیں گے کہ آئی سی سے نے ایونٹ رکھا ہے انڈیا پر ورلڈ کپ ٹھیک ہے نا ہم نے جانا ہے اگر ہم نہیں گئے تو ہمیں وہ آئی سی سی ایونٹ سے باید کر دیں گے تو نا انصافی ہے کیونکہ انڈیا ہمارے ملک میں نہیں آرہا تو ہم کیوں بھائی انڈیا کے ملک میں جائیں سب 2018 میں ابھی تو اسے کب کھیلنے پر انڈیا نہیں کہے تھے اسی لئے اسے کب دبائی میں ہوا تھا وہ بدران نہیں لے رہے اگر آئی سی سی ہماری ٹیم کو بین کر دے گا تو پاکستان سے کرکٹ ختم نہیں ہو جائے گی ختم ہو جائے گی زیادی سی بات ہے ختم ہو جائے گا ادھر ٹیلنٹ ختم ہو جائے گا جو ٹیلنٹ ہے ادھر جو میں آنتا ہوں بلحال باقی پرچھیوں پر آئے ہیں انٹرنیشنل کے کرکٹ ٹیم پرچھیوں میں زیادہ تر نکلے ہیں کچھ صفات سے ہی نکلے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اپنے پی سی بھی میں شاید اتنے گٹس ہوں گٹس کی بات نہیں ہے ہماری مجبوری ہوگی کہ ورلڈ کپ جانے ہیں ہم نے اپنے پی سی بھی ہم نے اپنے پلیرز کو سیلریز دینی ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ایڈورٹیزمنٹ سے بھی ہم اتنا پیسہ نہیں کمارے کہ مطلب ہم اپنے پلیرز کو سیلریز پروائیڈ کر سکیں یا ایزا کرکٹ فیٹرینی میں ہم سروائیو کر سکیں تو مجھے نہیں لگتا ہے اس چیز میں کوئی دم ہے لیکن اگر میں پھر بھی بات کرنا چاہوں گا اگر رمیز آیا صاحب راجہ صاحب جو کمیشنر صاحب کے بیٹے ہیں جس کے بارے میں سیم اکرم صاحب نے کہا ہے اگر ان میں اتنے گٹس ہیں اگر وہ اتنا دم انہوں نے دکھا دیا کہ انہوں نے مطلب کہ وہ ٹیم نہ جانے دی یہ تو میں کہتا ہوں 120% شور ہے کہ وہ تو کبھی اشا کب نہیں کھلنے آئیں گے کیونکہ ان کے سپورٹس منسٹر نے بھی پیان دے دیا ہے تو مجھے میں کہتا ہوں 100% شورٹ یہ ہے کہ وہ تو بالکل نہیں آئیں گے اب دوسرا امتحان ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم ورلڈ کپ جائیں گے نہیں جائیں گے جائیں گے تو ٹھیک ہے پیسہ آئے گا اگر نہیں جائیں گے اس میں ہمارا انکسان ہے آئیس ٹیم آئیسی سی کس بیس پر چل رہا ہے صرف انڈیا ورسیز پاکستان دکھانے کے لیے وہ ورلڈ کپ کرواتے ہیں صرف بس صرف نہ تو انگلینڈ ورسیز اسٹریلیا آپ نے اگلے دن میچ ہویا ہے کوئی بندہ دیکھنے ہی نہیں آیا گنتی کے اسی سٹیڈیم میں جس میں 92 ہزار پاکستان انڈیا کے میچ میں سٹیڈیم فول تھا آج اسی سٹیڈیم میں 10-15 لوگ ہیں صرف زیادہ زیادہ 20-20 یا 60 لوگ ہیں اگر کرکٹ کے یہ حالات چل رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ انڈیا سے پنگا لے لیں گے تو یہ کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے ہماری ٹیم نہیں کھیلنے جاتی کہ پاکستان میں کرکٹ ختم نہیں ہو جائے گا آئی سی سی اگر میں آگائی منٹ سے میں نکال دے گی تو یار کرکٹ تو دیکھیں کرکٹ دل سے تو نہیں ختم ہو سکتی پاکستانی جو ہیں آپ گلی محلوں میں دیکھیں گے کرکٹ سے پیار کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں یہ نہیں ہے کہ کرکٹ ختم ہو جائے گی ہاں کرکٹ میں جو پیسے ہیں اس طرح وہ ختم ہو جائے گا آپ دیکھیں اس وقت ہر طرف لیگز ہو رہی ہیں لیگز کیوں ہو رہی ہیں ساؤت افریقہ میں لیگز ہو رہی ہیں یو اے میں لیگز ہو رہی ہیں سارا سار لیگز چلتی رہتی ہیں ٹیٹن ختم ہوتی ہے تو اپنی انٹرنیشنل لیگوں نے سٹارٹ کر دی ہے آئی پی ایل ہے پی ایس ایل ہے بی بی ایل ہے جتنی بھی ایون لیگز ہیں ان سب کو چاہیے انڈین ویورشیپ ان کو چاہیے انڈین ایڈویٹسمنٹس ils ان کو چاہیے انڈین بروڈکاسٹر اب آپ اس کو دیکھلیں یو اے میں ہو رہا ہے ٹیٹن لیگ آپ اس کے جا کے تیزمنٹس دیکھ لیں یا اس کے جو کہتے ہیں ٹائٹن سپونسر یہ جتنے سپونسر ہیں وہ ان کا کوئی نہ کوئی مسالے والے ہیں یا ان کا ہی کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی انڈین برینڈ ہے جو اس چیزیں کو سپونسر کر رہے ہیں انڈیا کو پتہ ہے کرکٹ میں بہت زیادہ پیسے ہیں تیٹین کون دیکھ رہا ہے انڈیا دیکھ رہا ہے انڈیا دیکھ رہا ہے تو تیٹین چل رہی ہے ورنہ انڈیا کون دیکھنے والا ہے اس کو تیٹین کو کوئی بھی نہیں دیکھنے والا اگر انڈیا نہیں دیکھے گا تو میں کہتا ہوں یہ تیٹین نہیں چل سکتی یہ آج ہر جگہ ہر دوسرے دن آپ دیکھیں گے نئی لی کا اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے ساؤتھ افریقہ میں دیکھیں گے تو وہاں کیا ہے وہاں بھی انڈیا مالکان ہے اور زیادہ تر وہ اسی طرح چیز کو ڈیزائن کر رہے ہیں کہ انڈیا ویوبرشیپ آئے یو اے میں دیکھیں گے تو انہوں اس طرح ڈیزائن کر رہے ہیں کہ انڈیا ویوبرشیپ آئے انڈیا پیسہ آئے انڈیا ملورکاسٹر آئے آج کل کرکٹ میں بہت زیادہ پیسے ہے پلیئرز کو بہت زیادہ ملیون ڈالرز مل رہے ہیں کس بیس میں مل رہے ہیں کیونکہ بیسی سے اتنا سٹرونگ ہو چکے کہ اس کے بغیر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے اس کے بغیر کرکٹ پر ٹینٹی میں کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا آر میز رجل صاحب کے لیے میسیج تمہارا جی ہے کیونکہ وہ کرکٹ کے بادشاہ ہیں ٹھیک ہے ان کو سپت ہے ٹھیک ہے لیکن میں میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ کرکٹ جو ہے آپ اس کو پیچھنا لے کے ہی ہیں کیونکہ ہمارے جو ابھی کے خلاڑیاں ٹھیک ہے ابھی بچے ہیں ٹھیک ہے ان کو کھیلنے کا شور آ گیا آپ ٹھیک ہے اگر ان کو کھیلنے کا شور آیا ہے تو آپ ان کو کھیلنے بھی دیں یہ نہیں کہ آپ غلط فیصلے کر کے جو ان کی پرفارمسس ہے وہ ختم کریں یا کیوں کہ کچھ ہمارے خلاڑی بھی ہیں وہ چاہتے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کھیلے کچھ بھی ان کے سوچ میں ان کی تینکے میں جو بھی ہو ہوگا ٹھیک ہے تو رمیدان صاحب آپ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کیجئے گا ٹھیک ہے تو اگر فیصلہ آپ نے کری لیا تو اس کو آپ دوبارہ کیا یہی کہ آپ انڈیا میں جا کے پاکستان کی ٹیم کو کھیلنا چاہیے اور ضرور جانا چاہیے میں تو یہی کہوں گا جائیں کھیلنے کہ ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ انڈیا کھیلنے گئے ہیں تو وہ بھی پھر آئیں گے یہاں پہ ہمیں یہ بھی ڈبل خوشی ہوگی کہ وہ بھی کھیلنے آیا وہ پاکستان میں آئی کھیلے ہاں جی جی بلکل ہم تو ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں جب اس کے بغیر کو فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا تو یہ میرا خیال ہے بے منیاد باتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے بڑکے مارنے والی بات ہے اگر یہ بڑک سچ ہو گئی ویسے تو ہم سب کا حق ہے کہ ہم کرکٹ کو انجوایے کریں اس کو ایسا پولیٹکس نہ لیں اگر وہ ایسا پولیٹ وہ پولیٹکل بنا رہے ہیں وہ تو ساری عمر کے بنا رہے ہیں یہ کونسا آج कی بات ہے انٹیا کو تو ساری عمر کا یہ رہا ہے کہ بھائی ہر چیز میں پولیٹکس ڈال لو کرکٹ ایس میں پولیٹکس ڈال لو کوئی اور سپورٹ ایس میں پولیٹکس ڈال لو سیاد س امیں سیاست ڈال لو سیکھ یہ بات ہے تو उن کا تو سیدھا یہ کام ہے کہ بھائی پھڑڈہ کر都是 مANKT săpte ہیں بہض الدرجہ ہم تلقہ کر سکتے ہیںatm کون ہے جو آئی سی سی کو اٹھا لے کون آئی سی سی کو اربو ڈالر دے یا کروڑو ڈالر کون دے گا آئی سی سی کو کوئی بندہ نہیں دے سکتا یہ کرکٹ اسی دن ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جائے گا جس دن انڈیا جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا تو وہ جگہ ٹیکسی اپنی چلا رہا ہے وہ پوری کوشش پاکستان کو ہر جگہ نیچے دکھانے کی کر رہا ہے وہ آج کہہ دیں کہ ہم ملکہ میں پاکستان سے نہیں کھیلیں گے وہ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ کیوں نہیں کہہ کیونکہ ان کو پتہ ہے آئی سی سی کا میجر شیئر جو ہے نا وہ یہی سے آ رہا ہے جب ان کو میجر پتہ ہے کہ یہی سے آ رہا ہے وہ کس طرح بائی کاٹ کریں گے ہر جگہ آپ کو بائی کاٹ کر دیں گے آپ کو کہیں گے نہیں آر ایشیا کب میں کھیلیں جاتے کر لو جو کرنا ہے ہم پاکستان نہیں جاتے کسی نیوٹرل وینیو میں کراؤ کیونکہ انڈیا پاکستان تو ایسا ہے جا مرزی کروالو آپ آپ کروالو چاہے جا کے امریکہ میں کروالو امریکہ میں اتنی کوئی کرکٹ کی پاپولار نہیں ہے نا کوئی کرکٹ کو جانتا ہی ہے زیادہ وہ کہہ کہتے ہیں اس کا کرکٹ جو ان کا انسیکٹ کی ٹائپ اس کو لیتے ہیں کہ بھائی کرکٹ یہ تو کوئی انسیکٹ ہے اگر جا گیا امریکہ میں آپ پاکستان انڈیا کا میچ کرا لو وہاں بھی فول گراؤنڈ ہوگا بلکل ایسا ہی ہے نا تو بھائی انڈیا پاکستان یہ میجر سورس ہے ویورشپ کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے سمونسر کے لیے جتنا آئی سی سی کماتا ہے نا آئی سی سی یار آپ دیکھ لیں جتنے پچھلے ورلڈ کپ گزرے ہیں کوئی ایک بھی ایسا ورلڈ کپ ہے جہاں پاکستان اور انڈیا انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ پہلے ان کو گ ورلڈ کاسٹر کٹھے کریں پیسہ کمائیں اس کے بعد کیا کریں ان کو کسی طرح سمی فائنمیلٹ آ دیں سمی فائنمیلٹ آ دیں آئی سی سی ہر طرف سے جیت رہا ہے پاکستان ہارے انڈیا ہارے ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا